اللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیض مشتاک یوٹیوب اکیڈمیز چینل ریسپیکٹڈ ویورز پنجاب پبلس روز کمیشن میں جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دی پاکستان اور ان سی او سی کا یہ ایک پروگرام ہے کہ زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان کو کوویڈ نائنٹین کی ویکسینیشن کے ساتھ مشروط کر دیا جائے جیسا کہ آپ لوگوں نے ان سی او سی کی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہیں ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ یکم سیپتمبر کے بعد جو بڑے ڈسٹرک ہیں وہاں پہ پیٹول پمپس کے اوپر آپ سے ویکسینیشن سرٹیفیکٹ مانگا جائے گا اس کے ساتھ اگر آپ موٹر ویگ کے اوپر سفر کرنا چاہتے ہیں نیشنل ہائی ویس کے اوپر سفر کرنا چاہتے ہیں تو پندرہ سیپتمبر کے بعد آپ لوگوں سے وہاں پہ بھی ویکسینیشن کارڈ آپ کو وہاں پہ دکھانا ہوگا کہ آپ فولی ویکسینیٹڈ ہیں ادروائز آپ کو سفر کرنے نہیں دیا جائے گا اس کے ساتھ گورنمنٹ آف دی پنجاب یہ بھی سوچ رہی ہے کہ جتنے بھی سکولز ہیں وہاں سکولز میں جو آنے والے بچے ہیں اور کالجز میں آنے والے بچے ہیں ان کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ویکسینیٹڈ سرٹیفیکٹس وہاں پہ سکولز کے اندر جمع کرائے ہیں تو ابھی اس سسٹے میں پنجاب پولیسرس کمیشن خاموش تھا لیکن پنجاب پولیسرس کمیشن نے ابھی ایک تگڑا میسیج شیئر کر دیا ہے تو جیسے ہی وہ موصول ہوا ویسے ہی میں نے آپ لوگ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہا ہوں کہ پنجاب پولیسرس کمیشن نے آج کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے ایک نوٹس باقاعدہ طور پر جاری کیا ہے وہ نوٹس میں آپ لوگ کے سامنے اس وقت سکرین پر شیئر کر رہا ہوں جس کے ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اگر آپ پنجاب پولیسرس کمیشن کی کسی بھی جوب میں اپلائی کرنے لگیں گے تو وہاں اپلیکیشن فارم کے اندر کوویڈ نائنٹین کی ویکسینیشن کے حوالے سے الگ سے ایک آپ کو ٹیب نظر آئے گا الگ سے ایک سپیسیفک فیڈنگ ایریا نظر آئے گا جہاں پہ آپ لوگوں کو ایویڈنس پروائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ نے کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگوالی ہے اور جو کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگواتے ہو آپ کو کوڈ محصول ہوا تھا آپ کو وہاں پر وہ کوڈ بھی دینا پڑے گا ادروائز آپ پنجاب رسولز کمیشن کی کسی بھی جوب میں اپلائی نہیں کر سکیں گے تو یہ آپ منٹلی پرپیر رکھیں خود کو اس حوالے سے اور ویکسینیشن جلد از جلد اپنی کمپلیٹ کریں ادروائز آپ لوگ پنجاب رسولز کمیشن کی کسی بھی جوب میں اپلائی نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ پنجاب رسولز کمیشن نے ایک اور جو ہے وہی پندرہ سپتمبر والا نوٹفیکیشن بھی کیا ہے کہ پندرہ سپتمبر میں جیسے گورنمنٹ نے مشروط کر دیا تمام سفر کو شادی ہالز کو اس کے ساتھ ایڈوکیشن سیکٹر کو اس کے ساتھ پیٹرول پمپس پر تو اس طریقے سے پنجاب روسف کمیشن نے بھی مشروط کر دیا ہے کہ پندرہ سپتمبر کے بعد اگر آپ پنجاب روسف کمیشن میں انٹرویو اور ٹیسٹ دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو رسپیکٹڈ ویورز آپ لوگوں کے پاس کوویڈ نائنٹین کی ویکسینیشن کا سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے ادروائز آپ لوگوں کو ٹیسٹ کے اندر اور انٹرویو میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا تو اس حوالے سے میرے جتنے بھی رسپیکٹڈ ویورز ہیں جو بھی بہن بھائی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو ان تک یہ بات پہنچ جانی چاہیے آپ لوگ اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کروائیں ادروائز آپ لوگوں کو ٹیسٹ میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا گورنمنٹ کیونکہ اس حوالے سے کافی سخت پالیسی پر عمل پیرا ہے کیونکہ ویکسینیشن یہ ایک ایسا پروسس ہے جس سے کچھ امید ہے کہ یہ معاملہ تھوڑے سے بہتری کی طرف جا سکے تو اپنی ویکسینیشن جلد ازد کمپلیٹ کروائیں جن لوگوں نے انٹرویوز پہ جانا ہے ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے ٹیسٹ والوں کے لیے ویڈیو ہے لیکچرار اردو والوں کے لیے یہ ویڈیو ہے اے ایس آئی والوں کے لیے یہ ویڈیو ہے سب انسپیکٹرز اور جو باقی ٹیسٹ ہیں تمام کے تمام لوگ آپ اس حوالے سے جلد ازد اپنی ویکسینیشن کو کمپلیٹ کروائیں اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیا کریں آپ لوگ کے ساتھ تمام اپ ڈیٹ شیئر کی جاتی ہیں چینل کو سبسکرائب کرلیں اللہ حافظ